میرا ماننا ہے کہ اس دیش میں قابلیت ہے اور اس دشک کے انتھ تک ہم اپنے مقصد کو پورا کریں گے چاند پر انسانوں کو بھیج کر انہیں واپس دھرتی پر لائیں گے ہم لیند ہونے والے ہیں انیس سو ساٹھ کے دشک میں ایک نام ہوا ہوا جب انسان نے پہلی بار اپنے قدم کسی دوسرے دنیا پر رکھے روزہ لیکن لیند ہو چکا ہے کل ملا کر اب تک چوبیس امری کی چاند پر گئے ہیں اسے ممکن بنایا ہے چار لاکھ سے بھی زیادہ انجینئروں اور ٹیکنیشنوں کے ٹیم ورک نے یہ کہانی ان انجانے لوگوں کی ہے جنہوں نے وہ مشینے تیار کی جو انسان کو چاند تک لے گئیں انیس سو اکسٹھ میں اندرکش میں پہنچنے کی دور میں روس امریکہ سے بہت آگے تھا امریکی آسٹرونالٹس کو سپیس میں صرف نیوکلیر بیالسٹک مسائل کے ذریعے بھیجا جا سکتا تھا صرف اس کے وار ہیٹ کو ہٹا کر اس کی جگہ ایک چھوٹ آگری کیاپ سوٹ لگانے کی ضرورت تھی اس میں صرف اتنی جگہ تھی کہ پریشا سوٹ پہنے ہوئے صرف ایک آسٹرونالٹ اس میں بیٹھ سکتا تھا 21 جولائی 1961 کو نیسا آسٹرونالٹ گس گریسم دوسرے مرکری کیاپسول میں سوار ہو کر انترکشی آترپن نکلے پر ان کی پندرہ منٹ کی سب آربیٹل اوڑان فلوریڈا کے تر سے قریب پانچ سو کلومیٹر دور جا کر درگھٹنا کا شکار ہو گئی نیچے گرنے کے کچھ پلباد ایک دھماکہ ہوا اس کا ہیچ وقت سے پہلے ہی کھل گیا اس کے اندر پانی جانے لگا اور کچھ ہی سیکنڈوں میں کیاپسول ڈوبنے لگا گریسم خوش قسمت تھے جو اس کے ڈوبنے سے پہلے باہرہ پائے اس اوڑان سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ سپیس کرافٹ میں چھوٹی سی گری سے آسٹرونالٹ کی جان تک جا سکتی ہے اس گھٹنا سے ان ہزانوں انجینئروں نے سبق لیا جو مرکری پروگرام سے بھی بڑی چنوتی کے لیے تیاریوں میں چھوٹے ہوئے تھے اور وہ تھا پروٹ اپولو میں نے یہاں ناسا یوستن میں جون 1962 میں کام کرنا شروع کیا پریزیڈنٹ کینیڈی نے اسی سال ستمبر میں یہاں رائس یونیورسٹی کے سٹیڈیم میں بھاشر میں تھا یہ میرے لئے چنوتی تھی ہم یہاں سے قریب تین لاکھ نبے ہزار کلومیٹر دور چاند پر ایک وشال راکٹ بھیجیں گے جو تین سو فٹ سے بھی زیادہ لمبا ہوگا مجھے تو یہ نہیں ہو رہا تھا چاند پر جانے اور وہاں سے واپس لوٹنے کے لیے مرکری سے بھی بڑا یان چاہیے تھا ایک ایسا یان جسے ایسٹرناوٹس کافی حد تک اور جسے وہ ویسے پچھلے تین سالوں سے نیسا دھرتی اور انترکش کے چھوڑ پر ایکس پیپٹین نام کا ایک راکٹ پلین اڑا رہی تھی نیسا اس سے بہت پرباویت تھی وہ ایئر فورس کے ساتھ مل کر اس یان کی فنڈنگ میں بھی شامل تھی اور لاسا میں سبھی اس یان کو اور اس سے جڑے لوگوں کو بہت پسند کرتے تھے جس کمپنی نے ایکس ففٹین بنایا تھا اس کا نام تھا نورت امریکن ایوییشن ان کی ائر کرافٹ بزنس پر بہت اچھی پکڑ تھی اور کیونکہ ہم نے اپولو یان کو بطور ایک اڑنے والی مشین کی طرح کنصیف کیا تھا جسے اڑایا جائے گا اسی آدھار پر نورت امریکن ایوییشن کو اسے بنانے کیلئے چنا گیا پر اس کمپنی کے انجینئروں کو بہت جلدی حساس ہو گیا کہ جو یان انہوں نے اب تک بنائے تھے اس کے مقابلے اپولو یان بنانا کافی زیادہ چٹل تھا اگر آپ فنکشنز کے آدھار پر پوری پرکریا کو بہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرنا ہے تب آپ جان پاتے ہیں کہ آپ کو دراصل کیا کرنا تھا آپ کو چاہیے تھا پرپلچن سسٹم انوائیمنٹل کنٹرول سسٹم آکسیجن اور پانی کھانے کا انتظام اور ہیٹ شیل بھی چاہیے تھی انہیں دھرتی پر اتارنے کے لیے پیریشوٹ ہیومن ویسٹ ڈسپوزل شیوینگ کا سامان ہائیجین پروڈکس باہر جھانکنے کے لیے کھڑکی ہمیں مایکرو میٹرائیڈ سے بھی اپنی حفاظت کرنی تھی ان کے پاس آم یورٹیلٹی کا سامان تھا دو چاکو بھی تھے اس کا کمانڈ موڈیول ایک چھوٹا ساک مکان تھا جس میں تین لوگ رہ سکتے تھے نورٹ امریکن ایوییشن نے لگڑی کے موڈلز کے ساتھ شروعات کی تاکہ وہ تین آسٹرونوٹ والے یان کا کچھ اندازہ لگا سکیں اس چھوٹے سے مکان کو اس لائق بنانا کہ اس میں تین آسٹرونوٹس چودہ پندرہ دن تک رہ سکیں یہ ایک بہت مشکل پروجیکٹ بن گیا انجنیروں کی دویدھا یہ تھی کہ جو یان تین لوگوں کو چاند کی لمبی یاترہ پر لے جائے گا اس کا بہت کار کافی بڑا ہوگا تو پھر اسے سرکشت دھرتی پر کیسے لائے جائے گا اگر ضرورت کا سارا سامان کمان موڈل میں رکھتے ہیں تو اس سے وہ بہت بڑا اور بھاری ہو جاتا ہے اور جب آپ تین لوگوں میں اتنے بھاری یان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس سے بہت بڑی گر بڑ ہو سکتی ہے یان جتنا بھاری ہوگا اس میں دھرتی کے باتاورنوں میں داخل ہوتے وقت اتنی ہی زیادہ انرجی ہوگی دھیما کرتے وقت وہ زیادہ گرمی پیدا کرے گا اسی لئے اگر اپولو یان پوری طرح سے لدہ رہا تو وہ چل جائے گا پر نورت امریکن ایوییشن کو احساس ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ چاند پر جائے اسے دھرتی پر لوٹنا چاہیے ان کی دو وداہ مٹ گئی انہوں نے اپولو یان کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا اس ٹو موڈیول کونسپٹ کے تیت یان میں دو موڈیول تھے ایک سرویس موڈیول اور دوسرا کمانڈ موڈیول سرویس موڈیول کو لوری کی طرح کمانڈ موڈیول کے پیچھے رہنا تھا اسے لانچ کے دوران کمانڈ موڈیول کے ساتھ جوڑا گیا اسے پورے سفر میں اس سے جڑے رہنا تھا پر ری انٹری سے پہلے اسے یان سے انہوں نے تھا سرویس موڈیول میں وہ سب کچھ لادہ گیا جو ایسٹرونوٹس کو مشن کے دوران زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا اس میں پرپلشن سسٹم تھا اس میں بجلی کے لیے فیول سیل تھے اس میں آکسجن ہائیڈوجین ٹینگ تھے جو ان فیول سیل کے ریاکٹن تھے اور اس کے علاوہ اس میں انجن تھا اب سپیسکرافٹ کا زیادہ وزن سرویس موڈیول میں تھا اسی لئے اب اپولو کیپسول چھوٹا اور ہلکا ہو گیا تھا اور وہ دھرتی پر لوٹنے کی اتنی جگہ نے اس میں دس دن تک رہ سکیں تینوں ایسٹرونوٹس کو صرف چھے فٹ بائی چھے فٹ بائی چھے فٹ کے کیوب میں رہنا تھا انیس سو چونسٹ کے آتے آتے امریکن ایسٹرونوٹس کا پریچے نئے طرح کی سپیسکرافٹ سے ہوا جس کا مقصد انہیں دشک کے انتھ تک چاند پر لے جانا تھا بے شک یہ پروٹوٹائپ دیکھنے میں بہت سبردست تھے پر نوٹ امریکن ایوییشن کے انجنئر جو اس وقت اپولو کمان موڈیول بنا رہے تھے یہ بات جانتے تھے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے سپیسکرافٹ کی سب سے بنیادی ضرورت الیکٹ پاور تھی اس کے بغیر وہ تینوں ایسٹرونوٹ اپنے دس دن کے سفر میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے الیکٹرکل پاور کی ضرورت کئی طریقوں سے پوری کی جا سکتی ہے جیسے کی بیٹری سے پر بیٹریوں کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ بہت بھاری ہوتی ہیں دوسرا آپشن ہے سولر پینل یہ لمبے سمیں تک آؤٹر پلینٹ میں آپریٹ کرنے والے انمنٹ سپیسکرافٹ میں استعمال ہوتے ہیں پر وہ بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جگہ کھیڑتے ہیں آخر کا ہمیں بجلی کی سمجھ سے کا حل فیول سیل میں ملا فیول سیل میں ایک زبردست خاصیت ہوتی ہے وہ انہی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسوں کا استعمال کرتا ہے جو یان کے راکٹ انجن کو اُرچہ دیتی ہیں اس انجن میں گیس کے ساتھ میں ریاکٹ کر کے ہیٹ اور دباؤ پیدا کرتی ہیں جو یان کو آگے کیور کھیجتے ہیں پر فیول سیل کے کنٹرولڈ انوارمنٹ میں ویسے ہی ریاکشن سے بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے فیول سیل بہت ساری وشیشتائی ہوتی ہیں اگر آپ ٹینک میں جمع ہونے والی آکسیجن گیس اور ہائیڈروجن گیس اس کو فیول سیل کے ساتھ ملا لیں تو آپ کو بجلی کے ساتھ ساتھ بطور بائی پروڈکٹ پانی مل سکتا ہے اس پانی کو آگے کیا یا انوارمنٹل کنٹرول سسٹم کے ذریعے اسے کولنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مطلب بائی پروڈکٹ ہونے کے باوجود یہ بہت کام کی چیز ہے کسی مشن کے دوران یہ سیل دو سو سے سوہ دو سو لیٹر پانی پرڈیوز کرتے ہیں جو کی کافی ہے تین لوگوں کے لیے اتنا بہت ہے پریان میں اتنے سارے ایکوپمنٹ کے لیے وائرنگ اور پلمنگ کی گئی اس سے الگ مشکلیں ہوئیں اس کام میں لگ بھگ 65 کلومیٹر کیبل لگا جس کے وجہ سے وزن اور بڑھ گیا اس نے کافی جگہ بھی گھیر لی تو اب کسی چیز کو تو سکڑنا ہی تھا اسی لیے اب لائف سپورٹ سسٹم کے دوسرے اہم حصے پر دھیان گیا اور وہ تھا کھانا نیسا نے حساب لگایا کہ اگر وہ فیول سل سے اتنا زیادہ پانی بنا لیں گے تو انہیں کھانے میں موجود اتنے سارے پانی کو ڈھونے کی کوئی ضرورت نہیں اسی لیے کھانے کو پہلے منس کیا گیا اور پھر ڈریٹ تاکہ پیک کرنے سے پہلے اسے کمپریس کر کے اس کے وزن اور سائز کو کم کیا جا سکے یہ فوڈ پیکج نووے دن کا میل بھی تھا ایسے بیگوں میں الگ الگ قسم کے بیگوں میں تھے مثال کے طور پر یہ ٹیونہ سرڈ پیکج تھا اسے کھانے کا ایک خاص طریقہ تھا ایسٹرناٹ اپنی ووٹر گن کے نوزل کو فوڈ اندر ڈالتا تھا پھر فوڈ بیگ میں نبے ایمل پانی کی تیز دھار چھوڑتا تھا پھر اسے کچھ منٹوں تک مسلتا اور پھر کھانا تیار ہو جاتا تھا اور پھر وہ لیکوڈ فوڈ کی دھار کو اپنے موں میں چھوڑتا جاتا اس خاص سپیس ڈائیٹ کا مقصد سالیڈ ہیومن ویسٹ کو کم سے کم کرنا تھا شروع شروع میں تو سپیس کرافٹ ڈیزائنرز کو ایسا لگ رہا تھا کہ چاند کے دس دن کے سفر میں ایسٹرناٹس کو ایک بار بھی واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیری گودمن کو لو ویسٹ ڈائیٹ کا پریقشن کرنے کے لیے چنا گیا اپولو یان کے لیے خاص بھوجن تیار گیا تھا جب وہ پہلی بار ڈیولپ کیا گیا تو وہ کھانا مجھ پر ٹیسٹ کیا گیا چودہ دن کا کھانا میرے گھر پہنچا گیا اور مجھے جیسے بتایا گیا تھا میں نے اسے ٹھیک ویسے ہی کھایا اور بہت بڑا اس سے کیسے چھوٹا یہ میں ہی جانتا ہوں مجھے یاد ہے بعد میں میں نے اپنا سارا حال سب کے ساتھ ان افسروں کے ساتھ شیئر کیا جو مجھ پر ٹیسٹ کر رہے تھے وہ حیران تھے اب اس بات سے مو نہیں موڑا جا سکتا تھا کہ جو اندرگاہ وہ ہی باہر آئے گا پر یہ بات بھی ایک تم صاف تھی کہ یان میں واشروم بنانے کے لیے چگھن نہیں تھی جس طرح کے واشروم سے سپیس سکراف میں ویسا کچھ نہیں تھا قریب چالیس ہزار کلومیٹر پر تھی گھنٹے پر جاتے وقت جب تک آپ ایکسکیوز می ایکسکیوز می کریں گے آپ اپنی سیٹ سے اڑنا شروع کر دیں گے ضرورت پڑھنے پر آپ پہلے یہ پہلے پاؤچ کو کھولیں گے اور اس میں سے اس چھوٹے سے بیک کو نکالیں گے اس سے آپ کا کام بن جائے گا انجنیروں کی ایک ٹیم کمان موڈیول کے اندر کی چنوٹیوں سے جوچ رہی تھی اور دوسری ٹیم اس کے باہری حصے پر کام کر رہی تھی کیا یہ یان اتنا مضبوط تھا کہ وہ چاند کی کٹھن یاترہ پوری کر کے دردی پر لوٹ آئے گا کیپسول کی پہلی اڑان کا وقت ہو چکا تھا ان ڈروپ ٹیسٹ سے یہ ظاہر ہو گیا کہ زمین پر کرنا آسٹرونوٹس کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے پانی پر لینڈ کرنا بہتر تھا پر پانی پر اترنے کی اپنی مشکلیں تھیں یہ بات پہلے ٹیسٹ سے ظاہر ہوئی پانی پر لینڈ کروانے کا ہمارا طریقہ تھوڑا الگ تریکہ تھا ہمارے پاس دراصل کچھ ایسا تھا جو بچوں کے جھولے جیسا تھا پر اس جھولے پر بچہ نہیں بلکہ اپولو سپیسکرافٹ جھولتا ہوا اترنے والا تھا ڈاؤنی میں ایک وشال تاوہ ہوا کرتا تھا جس پر ہم کمان موڈیول کو جھولاتے تھے اور پھر اسے نیچے پانی میں چھوڑ دیتے تھے اسے پانی میں تیرتے دیکھ ہم بہت خوش ہوتے تھے اور اچانک ہم نے دیکھا وہ موڈیول چھوٹا ہو رہا تھا وہ نیچے جا رہا تھا ڈھوب رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہمارے شروع شروع کے دن کا سردن تھا پانی میں زور سے گرنے سے کیپسول کی باہری پرت کریک ہو گئی تھی اور اس میں تیزی سے پانی جانے لگا یہ انجینئروں کے لیے بہت شرمناک گھٹنا تھی اس نظارے کو دیکھ کر سب اس لیے گھبرائے تھے کیونکہ انہیں مرکری کیپسول کی وہ دور گھٹنا یاد آگئی تھی جس میں گس کرسم ڈوپتے ڈوپتے بچے تھے کیا ہوتا اگر یہ تینوں آسٹرونوٹ جان سے سرکشت لوٹنے کے بعد میڈیا کے سامنے ڈوپ جاتے اس کمان موڈیول کے نئے آوٹر شیل کو زیادہ مضبوطی دی گئی اور اسے اپولو پروگرام کے سب سے کٹھن پریقشنوں سے گزرنا پڑا انسٹرمنٹیشن میں کیمرے شامل تھے انڈر وارٹر کیمرے ایکسٹرنل کیمرے حالات ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرے ایک ٹیسٹ پروگرام تھا جو اس بات کو پختہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم ایک کامیاب لینڈنگ کر پائیں موسیقی پانی میں ہوئے پریقشنوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ کمان موڈیول سپلیش ڈاؤن کو جھیل سکتا ہے پر لفٹ آف کا کیا ہوگا لانج کے دوران یعن ٹھیک ساتن فائیو بوسٹر کے اوپر ہوگا جس میں تین ہزار ٹن سے بھی زیادہ بے حد وسپوٹک فیول بھرا ہوگا اسی لیے انجینئروں نے پورے کمان موڈیول کے لیے ایک خاص طریق ترسید بنائی جو امرجنسی میں کام آسکے لانچ اسکیپ ٹاور ایک راکٹ تھا جو کمان موڈیول کے ٹھیک سامنے تھا اگر بوسٹر میں کچھ گرور ہوتی تو یہ موڈیول کو بوسٹر سے دور لے جاتا یہ سسٹم ان تین وائروں سے ایکٹیویٹ ہوتا تھا جو ساتن فائیو بوسٹر میں اوپر سے نیچے تک جاتی تھی اگر ان تین وائروں میں سے دو میں پاورانی بند ہو جاتی ہے تو اس بات کا اشارہ ہے کہ بوسٹر کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور ایسا بہت خطرناک ہو سکتا ہے نومبر انڈیس سو پیسر میں نورٹ امریکن ایوییشن کی انجینئرین ٹیم نے اگلا آر یا پار والا پریقشن کیا لٹل جو نام کا ایک راکٹ تھا جس پر لانچ اسکیپ سسٹم کا یہ پریقشن کیا پلان یہ تھا کہ ہم اسے قریب سوہ تین ہزار میٹر اوپر تک لے جائیں گے اس کے بعد اسکیپ راکٹ کو فائر کریں گے جس سے کمانڈ موڈیول الگ ہو جائے گا اس بار انہوں نے ایک چھوٹی سی غلطی کر دی انہوں نے رول جائروسکوپس کو ٹھیک سے نہیں لگایا اس لیے یان رول ہونے لگا جب وہ الگ ہوا اس نے اسکیپ راکٹ کے لنگ کو توڑ دیا اسکیپ راکٹ فائر ہوا جس سے کمانڈ موڈیول اوپر کیور نکل گیا یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک بہت کامیاب فلائٹ تھی جس سے اچھے سے آپریٹ کیا گیا تھا اس سے ہمیں لانچ اسکیپ سسٹم ضروری ڈیٹا مل گیا بس اس پرکٹیا میں ہمارا یان فیل ہو گیا عجیب بات یہ تھی کہ لٹل جو راکٹ بے شک ناکامیاب رہا پر لانچ اسکیپ سسٹم کا اس سے بہتر پریچھن نہیں ہو سکتا تھا اس سسٹم نے بہت ہی اچھا پردرشن دیا انجینئر اس بات کی خوشی منا رہے تھے پر بہت جلدی کچھ گھٹنا ہے مایوں سی لانے والی تھی وہ نئے سپیس ٹرائر ہر پہلو پر سوالیا نشان کھڑا کرنے والی تھی بری انیس سو سٹھ سٹھ انسانوں کو پہلی بار انترکش میں لے جانے سے پہلے نیا اپولو یان کچھ آخری پریقشنوں سے گزر رہا تھا اس یان سے ہم پہلی بار دھرتی کا آبٹل ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے اس اصلی ٹیسٹ کے ذریعے ہم ایسٹوناٹس اور یان کے بیچ ہونے والے انٹرکشن کو سمجھنا چاہتے تھے یہ ایک طرح سے اس سپیس کرافٹ کی ٹیسٹ ڈرائیف تھی جو دھرتی کے گراویٹیشنل فیلڈ چھوڑنے سے پہلے کی جا رہی تھی کمان موڈیول کے رف ڈیزائن کا نام تھا بلوک ون اس پروٹو ٹائپ میں بھی کچھ شروعاتی دقتیں تھی پر اس یان میں کچھ بے حد کمبھیر خانیاں بھی تھی جو بلوک ون یان تھا وہ چاند پر جانے لائق نہیں تھا پر کیونکہ ڈیڈ لائنز کا دباو ہاوی تھا اس لیے یان میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید اس میں بہت صفائی سے نہیں لگائی گئی تھی جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ہمارا فوکس ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا ہمارے پورے سسٹم میں جس حساب سے ہارڈ ویئر کی کوالٹی کا پریکشن ہوتا تھا اس میں بہت ساری دکھتیں تھیں اس کا آدھار اتنا بلند اتنا ٹھوس نہیں تھا کہ ہم چاند پر جانے کی سوچیں میکری یان کیا نبھاوی اور اس مشن کے کمانڈر گس کرسم اور ان کی ٹیم کے دو میمبر آسٹرونٹ روجر چافی اور امریکہ کے پہلے سپیس وارکر ایڈ وائٹ کو کمانڈ موڈیول پر زیادہ بھروسہ نہیں تھا اور انہوں نے مشن پر جانے سے پہلے اس بات کو مزاقیہ ڈھنگ سے ایک فوٹو شوٹ میں ظاہر کیا تھا ستائیس جنوری انیس سو سٹھ میں دوپہر کے ایک بجے یہ تینوں آسٹرونٹ یان کے اندر پہنچے اور انہوں نے کیپسیول میں پری فلائٹ ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی پر یان کے اندر کچھ ایسا تھا جو بہت خطرناک تھا جس پر کسی نے غور نہیں کیا تھا اس وقت کیبن کے ماحول میں سو پرتیشت پیور آکسیجن تھی اور اس کا پریشا سسٹین پاؤنڈ پر سکوئے انج تھا اور جنور میں آکسیجن کا اتنا اوچہ ستر اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ اندر کی اور کھلنے والے ہیچ کو باہر کے ائر پریشر کے خلاف سیل کیا جا سکے پر یہ کسی نے نہیں سوچا کی اندر پیور آکسیجن کو سولہ پاؤنڈ پر سکوئے انج کے پریشا پر رکھنے سے کیا پرینام ہوں گے کرو اپنے پریشن کرنے میں جھوٹی تھی آپ کو پریشن کے ایک سلسلے سے گزرنا ہوتا ہے ہم سبھی سسٹمز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں بیسکلی ہم یان میں موجود ہر سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں لیکن صرف انجن کو اگڈائٹ نہیں کرتے شام کے ساڑھے چھے بچ چکے تھے سیمیلیشنز کا سلسلہ اب تک جاری تھا تبھی کیپسیول کے الیکٹریکل سسٹم میں لانچ کنٹرول پر ایک گڑھ بڑی دیکھی گئی پتہ نہیں ایک سپارک کیسے ہوا ہمیں نہیں پتہ اس پارک کس وجہ سے ہوا پر ہاں سپارک ہوا اور جب پریشر سولہ پی ایس آئے ہو تو سب کچھ جلتا ہے ایلیومینیوم جلتا ہے ساری تاروں کی انسولیشن جلتی ہے ساری کی ساری وائرنگ جل گئی اور کیونکہ یہ انورڈ اوپننگ ہیچ تھا ایسٹرونٹس ہیچ کو کھول نہیں بائے اور پھر تین لوگوں کا وہ کرو مارا گیا ایک ایک کر کے سب ہی انجینئروں کے پاس اس دکھت ہاتھے کی خبر پہنچ گئی ہائیوے پر میری گاڑی کو ایک پولیس آفیسر نے روکا کار میں مائک وہ چلیچ نام کے شخص ہے اور میں نے کہا ہاں بولیے میں ہی ہوں تو انہوں نے کہا آپ اپنے کنٹرول سینٹر فون کریے میں نے کہا کیا ہوا بات کیا ہے انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اگلے دن تک نورت امریکن ایوییشن کے بہت سارے لوگ درگھٹنا ستھال پر یہ چاننے کے لئے پہنچے کیا اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی انہوں نے وہاں پہنچ کر وہ ہیچ کھلوایا میں اس کے بعد ہی وہاں پہنچا تھا یہ بہت ہی زبردست ایکسیڈنٹ تھا اس وقت ہمارے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا ناسا کے پاس بھی کوئی صفائی نہیں تھی یہ مشکل وقت تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میں وہ شخص تھا جس کے اوپر آکسیڈن بغیرہ کی ذمہ داری تھی یہ بہت ہی مشکل حالت تھی اور مجھے لگا کہ اس کے لئے کچھ حد تک میں بھی ذمہ دار ہوں ہم سب کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ لگا تھا کہ آکسیڈن میں سب کچھ کتنی آسانی سے جل جاتا ہے خاص کر ہائی پرشور آکسیڈن میں یہ بھوڑا ہو سب ہی لوگ درگھٹنا کے صدمے سے رہے تھے تب ہی بھوشہ کے سب ہی اپولو میشنز پر روک لگ گئی نیسا نے اس ماملے کی تحت تک جانے کے لیے چھانبین شروع کر دی پر اس کا ذمہ انہوں نے کسی انجینئر کو نہیں بلکہ ایک ایسٹرناٹ کو سوپا جن کا نام تھا فرانک بورمن اب اپولو کا بھوشہ ان کے ہاتھ میں تھا فرانک بورمن کے ساتھ کام کرنے میں مہت مزہ آتا تھا ان کے اندر کام کو لے کر ایک انوخہ جذبہ تھا وہ کافی اگریسف تھے انہیں لوگوں سے کام کروانا آتا تھا میں نے اس جانچ کے دوران ان سے جتنا سیخا شاید اپنے کریئر میں کسی اور انسان سے نہیں سیخا ہوگا میں نیسا کے پک کے ارادوں کو دیکھ کر بہت زیادہ پرباہفت تھا اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ درگٹنا کی جڑ تک جائے گی اور اس کے کارنوں کو سمجھ کر یان میں بدلہ آف لائے گی مجھے لگتا ہے اس جانچ نے مجھے ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو جگہ دیا اس نے اس بات کا بھی احساس دلائیا یہ کوئی معمولی سی نوکری نہیں ہے یہ بہت ہی آج بھی خود کو اپولو وارئیر کہتا ہوں پر وہ فوجی نہیں جو لوگوں کی جان لیتا ہے میں وہ فوجی ہوں جو لوگوں سے کام نکلوانا جانتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہماری ٹیم ایک زبردست مہین کی طرح کام کرنے لگی جس کا ہر پرزہ اب زیادہ اثر دار تھا یہ ایک وڑا منہ تھی کہ اندر کی اور کھلنے والا اپولو ہیچ جس کی وجہ سے جلتے ہوئی یان میں ایسٹرنوٹس بھسے تھے اسے پانچ سالوی گس کرسم کی مرکری ہیچ کھٹنا کے بعد بطور سرکشہ اپائے استعمال کیا گیا تھا اس جھانبین سے اس بات کی پشتی بھی ہوئی کہ وائرنگ بہت خطرناک طریقے سے ایکسپوزٹ تھی اس کے علاوہ کمان موڈیول کے ڈیزائن میں بہت زیادہ فلامیبل مٹیریل استعمال ہوا تھا جو تیز دباؤ والے پیور آکسجن اٹموسفیا کے ساتھ مل کر صرف جلا ہی نہیں بلکہ اس میں دھماکہ بھی ہوا اس لئے کمان موڈیول کے ڈیزائن میں زبردست بدلاؤ کی ضرورت تھی اگر تقنیقی نظریے سے دیکھیں تو یہ آگ اپولو مشن کے لیے فائدے مند ہی ثابت ہوئی اس درگھٹنا نے اس مشن کو ایک ہر سسٹم کے ہر پہلو کی ایک بار پھر سے سمکشہ کرنے کا موقع دیا اور ہمیں سسٹم میں دکھنے والی ہر سمسیہ کو سلجھانے کا وقت دیا ہم نے ہیچ کو بدل کر اسے باہر کی اور کھلنے والا بنا دیا ہم نے فلور بورڈز لگائے جو کی پہلے نہیں تھے ہم نے لانچ پیڈ کے اندر ہوا کے ریشیو کو بدل کر ساٹھ پرتیشت نائٹروجن اور چالیس پرتیشت آکسیجن کر دیا یہ سارے بدلاو ہم نے قریب ڈیر سال میں کیے یان کا ڈیزائن بدلنے اور اس میں صدح ہم اور جانے نہیں گوا سکتے تھے ہر کسی نے تھان لیا تھا کہ گس کرسم روجر شافی اور ایڈ وائٹ کی شہادت کو بے گار نہیں جانے دیں گے ایک بار پھر سے جان پر جانے کا وقت ہو چکا تھا انیس سوڑا سٹھ کے آخر کچھ مائنوں میں نورت امریکن ایوییشن کے انجینئر اپولو یان کو دھرتی کی آبیٹل ٹیسٹ فلائٹ پر دوسری بار بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن اب چیزیں بدلنے والی تھیں ہم سے پوچھا گیا کہ کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا یان شان کا چکر لگانے کے مشن پر جانے کی حالت میں ہے اپولو ایٹ کو انگریزی کے آٹھ کے آکار میں چاند کا چکر لگانا تھا ایک مین فلائٹ میں ہمیں وہاں جانا تھا جہاں انسان کبھی نہیں گیا تھا بہت رسکی تھا پر تبھی تو اس میں اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اپولو ایٹ لگتایا ہے اگنیشن میں صرف 20 سیکنڈ ہے ریف کاف کی تیاری چل ہوئی ہے انجینئروں کو پورا وشواس تھا کہ ان کا یان جان پر جانے کے لیے تیار ہے اور اسی لیے اپولو ایٹ کا کرو یعنی جم لول فرانک بورمن اور بل اینڈرز دھرتی کی اوربٹ سے باہر نکل لے والے پہلے انسان اس انوارمنٹل کنٹرول سسٹم پر تکا تھا جو اس کٹھور ماحول کو چھیلنے کے لیے بنا تھا جس سے انسان پہلی بار روبرو ہوئے تھے دیپ سپیس انوارمنٹ تاپ سو بیس سے مویری سیلسیز تک پہنچ سکتا ہے مثال کے طور پر ایسا تب ہوتا ہے جب یان شیڈو کی لائن پار کر رہا ہو یعنی آپ اچانک بہت گرم سے بہت تھنڈ میں جا سکتے ہیں جس میں قریب دائی سو ڈگری سیلسیز کا فارک ہو سکتا ہے تین دن تک سب کچھ ٹھیک چلا پر جیسے جیسے چاند قریب آیا ایسا کچھ ہوا جس کی امید نہیں تھی اچانک یان کے اندر کا تاپ مان گیرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اندر ہر کسی کو تھنڈ لگنی شروع ہو گئی ہم نے سوچا کہ شاید ہمارا انوائرنمنٹل کنٹرول سسٹم اس وقت ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے ضرور اسی میں کچھ کر بڑھ ہوگی دراصل ہوا کچھ اور تھا ہمارے فلائٹ ایکسپیرنس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا ہم چاند کی شیڈو میں چلے گئے تھے اس لیے ہم اچانک اندھیرے میں پہنچ گئے تھے ہم ڈارک سپیس میں دیکھ رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یان کے تاپ من میں اچانک اتنی تیجی سے گراوٹ آئی تھی یہ بہت ہی زبردست تجربہ تھا یہ کمان موڈیول ہر گزرتے پل کے ساتھ نیا اتحاس رچ رہا تھا کوئی بھی کرو دھرتی سے آج تک اتنی دور کبھی نہیں گیا تھا اپولو ایٹ ہیسٹن وان بینٹ ٹو ایل او ایس آل سسٹمز گو آنگز کنٹرل گریم دوسی طرف کمچ کر کانٹیک کریں گے جب یان چاند کے پیچھے چلا گیا تب ہمیں بہت فکر ہو رہی تھی ہمیں بہت چنتہ ہو رہی تھی کیونکہ ہم کرو سے کمیونکیٹ نہیں کر پا رہے تھے بس ہم میرے کہ سب کچھ چھیک ہو جا ہے وہ 1968 کی کرسمسیو تھی اور سارے امریکہ میں جن چیس ہزار لوگوں نے اپولو کمان موجول کے لیے کام کیا تھا وہ سب کو چھوڑ کر اسے دیکھ رہے تھے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں اپنے پیرنٹس کے پاس کرسمس منانے گیا تھا تب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی ڈیڈ نے ٹی وی کو کاؤنٹر پر سیٹ کر دیا تھا تاکہ ہم کرسمس ڈنر کے ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ سکیں اور پچھلے مشنز کے مقابلے اپولو ایٹ کا ٹیلیکاست بہت ہی بڑھیا تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہم کسی مشن کا لائف ٹیلیکاست دیکھ سکتے تھے اور آخر میں اپولو ایٹ کا کلو آپ سب کو گوڈ نائٹ گوڈ لک میری کرسپس بش کرتا ہے خوبصورت بھرنٹس والے سبھی خوبصورت مجھوں کو اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے چاند کی ستہ نظر آ رہی تھی وہ نظارہ دیکھ کر ہم کو بلکل بھی یقینی ہو رہا تھا کہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کمال کا پل تھا مشن کنٹرول پر موجود انجینئرنگ ٹیموں کے لیے اس بار کرسماس جلبازی والا معاملہ تھا ان کا پولو یان اور اس کا کرو اس وقت دھرتی سے چار لاکھ کلومیٹر دور تھے انہیں واپس لانے کے لیے سروس موڈیول کی راکٹ موٹر کو ایک بار پھر سے لا جواب پردرشن کرنا ہوگا اس پی اے سے ایک سروس پروپلشن انجین ہے یہ سروس موڈیول کے بیک ایک انیادی حصے پر ہوتا ہے اس کا بڑا بیل نوزل ہوتا ہے یہ انجین آپ کو لونر آربٹ میں لے جاتا ہے اور یہ آپ کو لونر آربٹ سے باہر بھی لاتا ہے اگر یہ انجین فیل ہو جاتا ہے اور آپ کو لونر آربٹ سے باہر نہیں لا پاتا تو آپ یان کو دھرتی پر نہیں لا سکتے یان کو واپس لانے کے لیے انجین برن کی اہم پرکریہ چاند کی دوسری طرف ہونے والی تھی تب یہ یان پیتالیس منٹ تک مشن کنٹرول کے سمپرک سے باہر ہوگا سب کچھ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں یہ اس کے واپس نظر آنے کے بعد ہی انجینئر بتا سکتے تھے کسی نے فرانک بورمن سے پوچھا ہے کہ انجین نے اگر کام نہیں کیا تو کیا ہوگا انہوں نے کہا وہ ایک بہت برا دن ہوگا وہ پیتالیس منٹ میری زندگی کا سب سے لمبا وقت تھا تب مجھے بہت خوشی ہوئی میں جیسے پاگل سا ہو گیا جب وہ اپولو پروگرام کے دوران کیا ایسا پل تھا جب مشہ یہ لگا کہ ہاں ہم نے پازی مار لی ہے اب اپولو چاند سے دور ہونے لگا اور وہ دھرتی کی طرف تیزی سے آنے لگا تب ری انٹری سپیشلسٹ جیک کلیمنز اور ان کی ٹیم نے اپنا کام شروع کر دیا چاند کے پاس ہوئے پہلے انجین برن کے ساتھ ہی ری انٹری شروع ہو گئی وہ پھر سے دھرتی کے سمپرک میں آگئے اس کے ٹھیک بعد ہم نے وہ انفرمیشن لے کر گرانڈ پر سیمیلیشنز کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ پتا لگے وہ کہاں پر اتر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اپولو ایٹ کمانڈ موڈیول قریب چار لاکھ کلومیٹر کی دوری سے زمین کی طرف زبردست تیزی سے آ رہا تھا اپولو سیون کے مقابلے یہ یان زیادہ تیزی سے ری انٹری کر رہا تھا اس کا پرفیکٹ ہونا ضروری تھا دوسرا موقع نہیں تھا اپولو ایٹ کو لے کر ہم کافی ایموشنل تھے اور ہم اپنے کام میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ہم پہلی بار چاند سے لوٹ رہے تھے سب کچھ صحیح ہونا چاہیے تھا کمانڈ موڈیول جب اپا ایتماسفیہ میں داخل ہوگا تو اس کے رفتار قریب چالیس ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہوگی جب ہم ہائیوے پر سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیٹ پر گاڑی چلاتے ہیں تو ہم قریب اکٹھائیس میٹر پرتی سیکنڈ پر جا رہے ہوتے ہیں پر یہ موڈیول قریب گیارہ ہزار میٹر پرتی سیکنڈ کی سپیٹ سے نیچے آ رہا تھا وہ ایتماسفیہ سے زور سے ٹکرایا یہ اڑ نہیں رہا تھا بلکہ ہوا سے ٹکرا رہا تھا کیپسیول کے بچاؤ کے لیے انجینئروں نے اب تک کی سب سے بڑی ہیٹ شیلڈ بنائی تھی اسے ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ گرم بادہ برن میں آتے ہی اس کے اثر سے بکھر جائے پر کرو کی صحیح سلامت واپسی کے لیے کمان موڈیول کو ایک دم صحیح رائٹ اینگل میں ری انٹر کرنا ہوگا اگر آتے وقت کمان موڈیول کافی شالو رہے گا تو اندر تو آ جائے گا پر ایٹموسفیر میں آ کر اپنی رفتار کو دھیما نہیں کر پائے گا دھرتی سے لگ بھگ پیرلل چلتا ہوا وہ دوبارہ سپیس میں چلا جائے گا اگر آتے وقت کمان موڈیول کافی سٹیپ رہے گا تو یہ جاوینگ بورڈ سے سویمنگ پول میں پیٹ کے بل گرنے جیسا ہوگا دیکھئے جب آپ ایٹموسفیر میں چلتے ہیں تو وہ بہت نازک ہو جاتا ہے پر جب آپ کی رفتار مارک تھرٹی ہوتی ہے تو ایٹموسفیر بہت زیادہ ڈینس لگتا ہے اور اگر آپ اس سے زور سے ٹکراتے ہیں تو آپ کمان موڈیول کو ہی توڑ دیں گے تو اسی وجہ سے سب ہی ایک سیما میں رہنا چاہتے تھے کمان موڈیول کو اپر ایٹموسفیر میں لے جانے کی ضرورت تھی پر اس کی تیز رفتار کی وجہ سے اسے سٹیئر کرنا اتنا آسان نہیں تھا جو لوگ رات کو آسمان میں ٹک ٹکی لگائے بیٹھے تھے ان کی ٹینشن تب اور زیادہ بڑ گئی جب ری اینٹری سے پیدا ہوئی ہیٹ سے ریڈیو سمپر ٹوٹ گیا صرف عام لوگ ہی نہیں انجینئر بھی سوچ رہے تھے کہ یہ سب آخر چل کیا رہا ہے اپولا کے ری اینٹری لے جو سب سے بڑی بات ہو ایر پر آیا ہوا وہ کرو مین ہے جو اپنے کیمرے سے ان پیراشوٹوں کو قید کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہی سب کچھ ہے نافکہ ہوتا ہے جب وہ پیراشوٹ کھلتے ہیں تب لگتا ہے کہ کام بن گیا وہ پہلے ایسٹروناؤٹ جو کمان موڈیول کو چاند تک اڑا کر لے گئے انیس سوارسٹ ختم ہونے سے پہلے فتح ہو کر لوٹے نورت امریکن ایوییشن نے ثابت کر دیا کہ ان کا کیپسیول انسان کو دوسری دنیا میں لے جا سکتا ہے یہ سچ میں ایک بہت بڑی تھی اب ہم چاند پر لینڈ کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم گھٹنا تھی کہ ہم چاند پر اترنے کے لیے تیار ہو پائے اگلے چار سالوں میں آٹھ اور اپولو کمان موڈیول چاند کی اڑان بھرنے والے تھے اور کل ملا کر چوبیس امریکیوں کو لیونر اوربٹ پر لے جا کر انہیں دھرتی پر سرکشت واپس لانے والے تھے صرف یہی اپولو مشینیں واپس لوٹی ہیں اور آج یہ دنیا بھر کے میوزیمز میں آرام کر رہی ہیں یہ ان چالیس ہزار لوگوں کی عزت افضائی کر رہی ہیں جنہوں نے انہیں بنایا تھا ہمارے پاس اپولو پر کام کرنے والے شاندار لوگ تھے ہم سب لوگ ایک دیم کی طرح کام کرتے تھے ہمارے بیچ میں زبردست تالمیل تھا سریوک کی بھاونہ تھی اور ہم نے ساتھ میں جو پل جیے وہ لا جواب تھے آہ کاش میں سب کا شکریہ آدھا کر پاتا انہیں گرے لگا پاتا موسیقی 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 موسیقا 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 رہا تھا کیپسیول کے بچاؤ کے لیے انجینیروں نے اب تک کی سب سے بڑی ہیٹ شیلڈ بنائی تھی اسے ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ گرم باداورن میں آتے ہی اس کے اثر سے بکھر جائے پر کرو کی صحیح سلامت واپسی کے لیے کمان موڈیول کو ایک دم صحیح رائٹ آنگل میں ری انٹر کرنا ہوگا اگر آتے وقت کمان موڈیول کافی شالو رہے گا تو اندر تو آ جائے گا پر ایٹموسفیر میں آ کر اپنی رفتار کو دھیمہ نہیں کر پائے گا دھرتی سے لگ بھگ پیرلل چلتا ہوا وہ دوبارہ سپیس میں چلا جائے گا اگر آتے وقت کمان موڈیول کافی سٹیپ رہے گا تو یہ جائونگ بورڈ سے سومنگ پول میں پیٹ کے بل گرنے جیسا ہوگا دیکھئے جب آپ ایٹموسفیر میں چلتے ہیں تو وہ بہت نازک ہو جاتا ہے پر جب آپ کی رفتار مارک تھرٹی ہوتی ہے تو ایٹموسفیر بہت زیادہ ڈینس لگتا ہے اور اگر آپ اس سے زور سے ٹکراتے ہیں تو آپ کمان موڈیول کو ہی توڑ دیں گے تو اسی وجہ سے سب ہی ایک سیما میں رہنا چاہتے تھے کمان موڈیول کو اپر ایٹموسفیر میں لے جانے کی ضرورت تھی پر اس کی تیز رفتار کی وجہ سے اسے سٹیئر کرنا اتنا آسان نہیں تھا دیکھئے یہاں چھوٹے ریاکشن جیٹ ہیں جو اس یان کو رول کرتے ہیں بس وہ اس طرف نہیں موڑ سکتا اس طرف نہیں موڑ سکتا وہ صرف اپنی ایکسس پر تھوڑا رول یہ بہت ہی بیسک کنٹرول میکنزم ہے پر یہ کام کرتا ہے جو لوگ رات کو آسمان میں ٹک ٹکی لگائے بیٹھے تھے ان کی ٹینشن تب اور زیادہ بڑھ گئی جب ری انٹری سے پیدا ہوئی ہیٹ سے ریڈیو سمپر ٹوٹ گیا صرف عام لوگ ہی نہیں انجینئر بھی سوچ رہے تھے کہ یہ سب آخر چل کیا رہا ہے اپولا کے ری انٹری جو سب سے بڑی بات ہوئی پر آیا ہوا وہ کرو مین ہے جو اپنے کیمرے سے ان پیراشوٹوں کو قید کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہی سب کچھ ہے جب وہ پیراشوٹ کھلتے ہیں تب لگتا ہے کہ کام بن گیا وہ نیچے آ ہی گئے وہ پہلے ایسٹروناؤٹ جو کمان موڈیول کو چاند تک اڑا کر لے گئے 1968 ختم ہونے سے پہلے فتح ہو کر لوٹے North American Aviation نے ثابت کر دیا کہ ان کا کیپسیول انسان کو دوسری دنیا میں لے جا سکتا ہے یہ سچ میں ایک بہت بڑی تھی اب ہم چاند پر لینڈ کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم گھٹنا تھی کہ ہم چاند پر اترنے کے لیے تیار ہو پائے اگلے چار سالوں میں آٹھ اور اپولو کمان موڈیول چاند کے اڑاں بھرنے والے تھے اور کل ملا کر چوبیس امریکیوں کو لیونر اوربٹ پر لے جا کر عام کرتے تھے ہمارے بیچ میں زبردست تالمیل تھا سریوک کی بھاونہ تھی اور ہم نے ساتھ میں جو پل جیے وہ لا جواب تھے کاش میں سب کا شکریہ آدھا کر پاتا موسیقی 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 موسیقا 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 اس چھوٹے سے مکان کو اس لائک بنانا کہ اس میں تین ایسٹرونوٹس چودہ پندرہ دن تک رہ سکیں یہ ایک بہت مشکل پروجیکٹ بن گیا انجنیروں کی دویدھا یہ تھی کہ جو یان تین لوگوں کو چاند کی لمبی یاترہ پر لے جائے گا اس کا کار کافی بڑا ہوگا تو پھر اسے سرکشت دھڑتی پر کیسے لائے جائے گا اگر ضرورت کا سارا سامان کمان موڈیول میں رکھتے ہیں تو اس سے وہ بہت بڑا اور بھاری ہو جاتا ہے اور جب آپ اتنے بھاری یان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس سے بہت بڑی گر بڑ ہو سکتی ہے یان جتنا بھاری ہوگا اس میں دھرتی کے باتاورنوں میں داخل ہوتے وقت اتنی ہی زیادہ انرجی ہوگی دھیما کرتے وقت وہ زیادہ گرمی پیدا کرے گا اسی لئے اگر اپولو یان پوری طرح سے لدہ رہا تو وہ چل جائے گا پر نورت امریکن ایوییشن کو احساس ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ چاند پر جائے اسے دھرتی پر لوٹنا چاہیے ان کی دوویدہ تھا مٹ گئی انہوں نے اپولو یان کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا اس دو موڈیول کانسپٹ کے تیت یان میں دو موڈیول تھے ایک سرویس موڈیول اور دوسرا کمانڈ موڈیول سرویس موڈیول کو لاری کی طرح کمانڈ موڈیول کے پیچھے رہنا تھا اسے لانچ کے دوران کمانڈ موڈیول کے ساتھ جوڑا گیا اسے پورے سفر میں اس سے جڑے رہنا تھا پر ری انٹری سے پہلے اسے یان سے ہونا تھا سرویس موڈیول میں وہ سب کچھ لادا گیا جو ایسرونوٹس کو مشن کے دوران زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا اس میں پرپلشن سسٹم تھا اس میں بجلی کے لیے فیول سیل تھے اس میں آکسیجن ہائیڈوجین ٹائنگ تھے جو ان فیول سیل کے ریاکٹن تھے اور اس کے علاوہ اس میں انجن تھا اب سپیسکرافٹ کا زیادہ وزن سرویس موڈیول میں تھا اسی لیے اب اپولو کیپسول چھوٹا اور ہلکا ہو گیا تھا اور وہ دھرتی پر لوٹنے کی اتنی جگہ نہیں اس میں دس دن تک رہ سکیں تینوں ایسرونوٹس کو صرف چھے فوٹ بائی چھے فوٹ بائی چھے فوٹ کے کیوب میں رہنا تھا 1964 کے آتے آتے امریکن ایسرونوٹس کا پریچے نئے طرح کی سپیسکرافٹ سے ہوا جس کا مقصد انہیں دشک کے انتھ تک چاند پر لے جانا تھا بے شک یہ پروٹوٹائپ دیکھنے میں بہت سبردست تھے پر نوٹ امریکن ایوییشن کے انجنئر جو اس وقت اپولو کمان موڈیول بنا رہے تھے یہ بات جانتے تھے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے سپیسکرافٹ کی سب سے بنیادی ضرورت الیکٹ پاور تھی اس کے بغیر وہ تینوں ایسرونوٹ اپنے دس دن کے سفر میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے الیکٹرکل پاور کی ضرورت کئی طریقوں سے پوری کی جا سکتی ہے جیسے کی بیٹری سے پر بیٹریوں کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ بہت بھاری ہوتی ہیں دوسرا آپشن ہے سولر پینل یہ لمبے سمیں تک آؤٹر پلانٹ میں آپریٹ کرنے والے انمنٹ سپیسکرافٹ میں استعمال ہوتے ہیں پر وہ بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جگہ کھیڑتے ہیں آخر کا ہمیں بجلی کی سمجھ سکاہل فیول سیل میں ملا فیول سیل میں ایک زبردست خاصیت ہوتی ہے وہ انہی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسوں کا استعمال کرتا ہے جو یان کے روانے اگلے چار سالوں میں آٹھ اور اپولو کمان موڈیول چاند کی اڑان بھرنے والے تھے اور کل ملا کر چوبیس امریکیوں کو لیونر اوربٹ پر لے جا کر انہیں دھرتی پر سرکشت واپس لانے والے تھے صرف یہی اپولو مشینیں واپس لوٹی ہیں اور آج یہ دنیا بھر کے میوزیمز میں آرام کر رہی ہیں یہ ان چالیس ہزار لوگوں کی عزت افضائی کر رہی ہیں جنہوں نے انہیں بنایا تھا ہمارے پاس اپولو پر کام کرنے والے شاندار لوگ تھے ہم سب لوگ ایک دیم کی طرح کام کرتے تھے ہمارے بیچ میں زبردست تالمیل تھا سریوک کی بھاونہ تھی اور ہم نے ساتھ میں جو پل جیے وہ لا جواب تھے کاش میں سب کا شکریہ آدھا کر پاتا انہیں گرے لگا پاتا ہمارے پاتا ہمارے پاس کاش میں سچیک کشک گ visit موسیقی موسیقی ہیچ کو بدل کر اسے باہر کی اور کھلنے والا بنا دیا ہم نے فلور بورڈز لگائے جو کی پہلے نہیں تھے ہم نے لانچ پیڈ کے اندر ہوا کے ریشیو کو بدل کر ساٹھ پرتیشت نائٹروجن اور چالیس پرتیشت آکسیجن کر دیا یہ سارے بدلاو ہم نے قریب ڈیر سال میں کیے یان کا ڈیزائن بدلنے اور اس میں صدار ہم اور جانے نہیں گوا سکتے تھے ہر کسی نے تھان لیا تھا کہ گس کرسن روجر شافی اور ایڈ وائٹ کی شہدت کو بیکار نہیں جانے دیں گے ایک بار پھر سے چاند پر جانے کا مقت ہو چکا تھا انیس سوڑ سٹھ کے آخری کچھ مہینوں میں نورت امریکن ایوییشن کے انجینئر اپولو یان کو دھرتی کی آبیٹل ٹیسٹ فلائٹ پر دوسری بار بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن اب چیزیں بدلنے والی تھی ہم سے پوچھا گیا کہ کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا یان چاند کا چکر لگانے کے مشن پر جانے کی حالت میں ہے اپولو ایٹ کو انگریزی کے آٹ کے آکار میں چاند کا چکر لگانا تھا ایک من فلائٹ میں ہمیں وہاں جانا تھا جہاں انسان کبھی نہیں گیا تھا بہت رسکی تھا پر تبھی تو اس میں اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اپولو ایٹ لگ بگ تیار ہے اگمیشن میں صرف 20 سیکنڈ ہے لفت کاف کی تیاری چل رہی ہے انجنیروں کو پورا مشواس تھا کہ ان کا یان چاند پر جانے کے لیے تیار ہے اور اسی لیے اپولو ایٹ کا کرو یعنی جم لول فرانک بورمن اور بل آنڈرز دھرتی کی آربیٹ سے باہر نکلنے والے پہلے انسان ان کے ساتھ اس انوارمنٹل کنٹرول سسٹم پر تکا تھا جو اس کٹھور ماحول کو چھیلنے کے لیے بنا تھا جس سے انسان پہلی بار روبرو ہوئے تھے ڈیپ سپیس انوارمنٹ تاب سو بیس سے مگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے مثال کے طور پر ایسا تب ہوتا ہے جب یان شیڈو کی لائن پار کر رہا ہو یعنی اب اچانک بہت گرم سے بہت دھن میں جا سکتے ہیں جس میں قریب دھائی سو ڈگری سیٹ کا فارک ہو سکتا ہے تین دن تک سب کچھ ٹھیک چلا پر جیسے جیسے چاند قریب آیا ایسا کچھ ہوا جس کی امید نہیں تھی اچانک یان کے اندر کا تاب مان گرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اندر ہر کسی کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی ہم نے سوچا کہ شاید ہمارا انوائرنمنٹل کنٹرول سسٹم اس وقت ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے ضرور اسی میں کچھ کر بڑ ہوگی دراصل ہوا کچھ اور تھا ہمارے فلائٹ ایکسپیرینس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا ہم چاند کی شیڈو میں چلے گئے تھے اس لیے ہم اچانک اندھیرے میں پہنچ گئے تھے ہم ڈارک سپیس میں دیکھ رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یان اور اس کا کرو اس وقت دھرتی سے چار لاکھ کلومیٹر دور تھے انہیں واپس لانے کے لیے سروس موڈیول کی روکٹ موٹر کو ایک بار پھر سے لا جواب پردرشن کرنا ہوگا سپیس ایک سروس پروپلشن انجن ہے یہ سروس موڈیول کے بیک ایک بنیادی حصے پر ہوتا ہے اس کا بڑا بیل نوزل ہوتا ہے یہ انجن آپ کو لونر آربٹ میں لے جاتا ہے اور یہ آپ کو لونر آربٹ سے باہر بھی لاتا ہے اگر یہ انجن فیل ہو جاتا ہے اور آپ کو لونر آربٹ سے باہر نہیں لا پاتا تو آپ یان کو دھرتی پر نہیں لا سکتے یان کو واپس لانے کے لیے انجن برن کی اہم پرکریہ چاند کی دوسری طرف ہونے والی تھی تب یہ یان پیتالیس منٹ تک مشن کنٹرول کے سمپرک سے باہر ہوگا سب کچھ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں یہ اس کے واپس نظر آنے کے بعد ہی انجنئر بتا سکتے تھے کسی نے فرانک بورمن سے پوچھا ہے کہ انجن نے اگر کام نہیں کیا تو کیا ہوگا انہوں نے کہا وہ ایک بہت برا دن ہوگا وہ پیتالیس منٹ میری زندگی کا سب سے لمبا وقت تھا اپولو ایٹ اپولو ایٹ اپولو ایٹ جب مشہ یہ لگا کہ ہاں ہم نے پازی مار لی ہے اب اپول چاند سے دور ہونے لگا اور وہ دھرتی کی طرف تیزی سے آنے لگا تب ری انٹری سپیشلسٹ جیک کلیمنز اور ان کی ٹیم نے اپنا کام شروع کر دیا چاند کے پاس ہوئے پہلے انجن برن کے ساتھ ہی ری انٹری شروع ہو گئے وہ پھر سے دھرتی کے سمپرک میں آگئے اس کے ٹھیک بعد ہم نے وہ انفرمیشن لے کر گراؤنڈ پر سیملیشنز کا سلسلہ شروع کر دیا سب کچھ ٹھیک ہے اپولو ایٹ کمانڈ موڈیول قریب چار لاکھ کلومیٹر کی دوری سے زمین کی طرف زبردست تیزی سے آ رہا تھا اپولو سیون کے مقابلے یہ یان زیادہ تیزی سے ری انٹری کر رہا تھا اس کا پرفیکٹ ہونا ضروری تھا دوسرا موقع نہیں تھا اپولو ایٹ کو لے کر ہم کافی ایموشنل تھے اور ہم اپنے کام میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ہم پہلی بار چاند سے لوٹ رہے تھے سب کچھ صحیح ہونا چاہیے تھا کمان موڈیول جب اپا ایٹموسفیر میں داخل ہوگا تو اس کے رفتار قریب چالیس ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہوگی جب ہم ہائیوے پر سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیٹ پر گاڑی چلاتے ہیں تو ہم قریب اکٹھائیس میٹر پرتی سیکنڈ پر جا رہے ہوتے ہیں پر یہ موڈیول قریب گیارہ ہزار میٹر پرتی سیکنڈ کی سپیٹ سے نیچے آ رہا تھا وہ ایٹموسفیر سے زور سے ٹکرایا یہ اڑ نہیں رہا تھا بلکہ ہوا سے ٹکرا رہا تھا تینوں ایسٹرونوٹس کو صرف چھے فوٹ بائی چھے فوٹ بائی چھے فوٹ کے کیوب میں رہنا تھا 1964 کے آتے آتے امریکن ایسٹرونوٹس کا پریچے نئے طرح کی سپیسکرافٹ سے ہوا جس کا مقصد انہیں دشک کے انتھ تک چاند پر لے جانا تھا بے شک یہ پروٹوٹائپ دیکھنے میں بہت سبردست تھے پر نوٹ امریکن ایوییشن کے انجینئر جو اس وقت اپولو کمان موڈیول بنا رہے تھے یہ بات جانتے تھے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے سپیسکرافٹ کی سب سے بنیادی ضرورت الیکٹ پاور تھی اس کے بغیر وہ تینوں ایسٹرونوٹ اپنے دس دن کے سفر میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے الیکٹرکل پاور کی ضرورت کئی طریقوں سے پوری کی جا سکتی ہے جیسے کی بیٹری سے پر بیٹریوں کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ بہت بھاری ہوتی ہیں دوسرا آپشن ہے سولر پینل یہ لمبے سمیں تک آؤٹر پلینٹ میں آپریٹ کرنے والے انمنٹ سپیسکرافٹ میں استعمال ہوتے ہیں پر وہ بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جگہ کھیڑتے ہیں آخر کا ہمیں بجلی کی سمجھ سے کا حل فیول سیل میں ملا فیول سیل میں ایک زبردست خاصیت ہوتی ہے وہ انہی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسوں کا استعمال کرتا ہے جو یان کے راکٹ انجن کو اُرچہ دیتی ہیں اس انجن میں گیس کے ساتھ میں ریاکٹ کر کے ہیٹ اور دباؤ پیدا کرتی ہیں جو یان کو آگے کی اور کھینچتے ہیں پر فیول سیل کے کنٹرولڈ انوارمنٹ میں ویسے ہی ریاکشن سے بجلی بھی پیدا کی جا سکتی ہے فیول سیل بہت ساری وشیشتائیں ہوتی ہیں اگر آپ ٹینک میں جمع ہونے والی آکسیجن گیس اور ہائیڈروجن گیس کو فیول سیل کے ساتھ ملا لیں تو آپ کو بجلی کے ساتھ ساتھ بطور بائی پروڈکٹ پانی مل سکتا ہے اس پانی کو آٹی یا انوارمنٹل کنٹرول سسٹم کے ذریعے اسے کولنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مطلب بائی پروڈکٹ ہونے کے باوجود یہ بہت کام کی چیز ہے کسی مشن کے دوران یہ سیل دو سو سے سوہ دو سو لیٹر پانی پروڈیوز کرتے ہیں جو کہ کافی ہے تین لوگوں کے لیے اتنا بہت ہے پریان میں اتنے سارے ایکوپمنٹ کے لیے وائرنگ اور پلمنگ کی گئی اس سے الگ مشکلیں ہوئیں اس کام میں لگ بھگ پیسٹھ کلومیٹر کیبل لگا جس کی وجہ سے وزن اور بڑھ گیا اس نے کافی جگہ بھی گھیر لی تو اب کسی چیز کو تو سکوڑنا ہی تھا اسی لیے اب لائف سپورٹ سسٹم کے دوسرے اہم حصے پر دھیان گیا اور وہ تھا کھانا نیسا نے حساب لگایا کہ اگر وہ فیول سل سے اتنا زیادہ پانی بنا لیں گے تو انہیں کھانے میں موجود اتنے سارے پانی کو ڈھونے کی کوئی ضرورت نہیں اسی لیے کھانے کو پہلے منس کیا گیا اور پھر ڈریٹ تاکہ پیک کرنے سے پہلے اسے کمپریس کر کے اس کے وزن اور سائز کو کم کیا جا سکے یہ فوڈ پیکج نوے دن کا میل بھی تھا ایسے بیگوں میں الگ الگ قسم کے اٹھے تھے مثال کے طور پر یہ ٹیونہ سینٹ پیکج اس کے ٹھیک بعد ہم نے وہ انفرمیشن لے کر گراؤنڈ پر سیملیشنز کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ پتا لگے وہ کہاں پر اتر رہے ہیں لوٹ رہا اپولو ایٹ کمانڈ موڈیول قریب چار لاکھ کلومیٹر کی دوری سے زمین کی طرف زبردست تیزی سے آ رہا تھا اپولو سیون کے مقابلے یہ یان زیادہ تیزی سے ری انٹری کر رہا تھا اس کا پرفیکٹ ہونا ضروری تھا دوسرا موقع نہیں تھا اپولو ایٹ کو لے کر ہم کافی ایموشنل تھے اور ہم اپنے کام میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ہم پہلی بار جان سے لوٹ رہے تھے سب کچھ صحیح ہونا چاہیے تھا جب ہم ہائیوے پر سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیٹ پر گاڑی چلاتے ہیں تو ہم قریب 28 میٹر پرتی سیکنڈ پر جا رہے ہوتے ہیں پر یہ موڈیول قریب 11000 میٹر پرتی سیکنڈ کی سپیٹ سے نیچے آ رہا تھا وہ ایٹموسفیر سے زور سے ٹکرایا یہ اڑ نہیں رہا تھا بلکہ ہوا سے ٹکرا رہا تھا کیپسیول کے بچاؤ کے لیے انجینئروں نے اب تک کی سب سے بڑی ہیٹ شیلڈ بنائی تھی اسے ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ گرم وادہ ورن میں آتے ہی اس کے اثر سے بکھر جائے پر کرو کی صحیح سلامت واپسی کے لیے کمان موڈیول کو ایک دم صحیح رائٹ آنگل میں ری انٹر کرنا ہوگا اگر آتے وقت کمان موڈیول کافی شالو رہے گا تو اندر تو آ جائے گا پر ایٹموسفیر میں آ کر اپنی رفتار کو دھیما نہیں کر پائے گا دھرتی سے لگ بھگ پیرلل چلتا ہوا وہ دوبارہ سپیس میں چلا جائے گا اگر آتے وقت کمان موڈیول کافی سٹیپ رہے گا تو یہ جائونگ بورڈ سے سومنگ پول میں پیٹ کے بل گرنے جیسا ہوگا دیکھئے جب آپ ایٹموسفیر میں چلتے ہیں تو وہ بہت نازک ہو جاتا ہے پر جب آپ کی رفتار مارک 30 ہوتی ہے تو ایٹموسفیر بہت زیادہ ڈینس لگتا ہے اور اگر آپ اس سے زور سے ٹکراتے ہیں تو آپ کمان موڈیول کو ہی توڑ دیں گے تو اسی وجہ سے سب ہی ایک سیما میں رہنا چاہتے تھے کمان موڈیول کو اپر ایٹموسفیر میں لے جانے کی ضرورت تھی پر اس کی تیز رفتار کی وجہ سے اسے سٹیئر کرنا اتنا آسان نہیں تھا دیکھئے یہاں چھوٹے ریاکشن جیٹ ہیں جو اس یان کو رول کرتے ہیں بس وہ اس طرف نہیں مڑ سکتا اس طرف نہیں مڑ سکتا وہ صرف اپنی ایکسس پر تھوڑا رول یہ بہت ہی بیسک کنٹرول میکنیزم ہے پر یہ کام کرتا ہے جو لوگ رات کو آسمان میں ٹک ٹکی لگائے بیٹھے تھے ان کی ٹینشن تب اور زیادہ بڑھ گئی جب ری انٹری سے پیدا ہوئی ہیٹ سے ریڈیو سمپر ٹوڑ گیا صرف عام لوگ ہی نہیں انجینئر بھی سوچ رہے تھے کہ یہ سب آخر چل کیا رہا ہے ہم بہت خوش ہوتے تھے اور اچانک ہم نے دیکھا وہ مڈیول چھوٹا ہو رہا تھا وہ نیچے جا رہا تھا ٹھوب رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہمارے شروع شروع کے دن کا سر دن تھا پانی میں زور سے گرنے سے کیپسول کی باہری پرت کریک ہو گئی تھی اور اس میں تیزی سے پانی جانے لگا یہ انجینئروں کے لیے بہت شرمناک کھٹنا تھی سب گھب رہے مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی کیونکہ اس گڑھ بڑھ کی وجہ سے پورا اپولو پروگرام ڈیلے ہو سکتا تھا اس نظارے کو دیکھ کر سب اس لیے خبر آئے تھے کیونکہ انہیں مرکری کیپسول کی وہ ترکھٹنا یاد آگئی تھی جس میں گس کرسم ڈوپتے ڈوپتے بچے تھے کیا ہوتا اگر یہ تینوں آسٹرونوٹ جان سے سرکشت لوٹنے کے بعد میڈیا کے سامنے ڈوپ جاتے اس کمان موڈیول کے نئے آوٹر شیل کو زیادہ مضبوطی دی گئی اور اسے اپولو پروگرام کے سب سے کٹھن پریقشنوں سے گزرنا پڑا انسٹرمنٹیشن میں کیمرے شامل تھے انڈر وارٹر کیمرے ایکسٹرنل کیمرے حالات ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرے ایک ٹیسٹ پروگرام تھا جو اس بات کو پختہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم ایک کامیاب لینڈنگ کر پائیں پانی میں ہوئے پریقشنوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ کمان موڈیول سپلیش ڈاؤن کو جھیل سکتا ہے پر لیفٹ آف کا کیا ہوگا لانچ کے دوران یعن ٹھیک ساتن فائیو بوسٹر کے اوپر ہوگا جس میں تین ہزار ٹن سے بھی زیادہ بے حد وسپوٹک فیول بھرا ہوگا اسی لیے انجینئروں نے پورے کمان موڈیول کے لیے ایک خاص ترچیکٹر سیڈ بنائی جو امرجنسی میں کام آ سکے لانچ اسکیپ ٹاور ایک راکیٹ تھا جو کمان موڈیول کے ٹھیک سامنے تھا اگر بوسٹر میں کچھ گڑبر ہوتی تو یہ موڈیول کو بوسٹر سے دور لے جاتا یہ سسٹم ان تین وائیروں سے ایکٹیویٹ ہوتا تھا جو ساتن فائیو بوسٹر میں اوپر سے نیچے تک جاتی تھی اگر ان تین وائیروں میں سے دو میں پاور آنی بند ہو جاتی ہے تو اس بات کا اشارہ ہے کہ بوسٹر کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور ایسا بہت خطرناک ہو سکتا ہے